اسلام علیکم دوستو کو امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو آپ کے لئے بہت ہی بڑی خوش حمری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو این او کی میز بانی کر رہا ہے جس میں عمران حان پرائیم نسٹر جو ہے اس وقت پاکستان کے انہوں نے ٹین بلین سنامی جو ٹری کا انہوں نے پوری قوم سے وعدہ کیا تھا اس پروگرام کو آل ورڈ جو ہے وہ پسند کر رہے گیا اور لوگ اس پروگرام میں کنٹری میشن کرنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو جو ہے وہ بہت ایک اچھی نیوز بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں دو ہزار تئیس تک جو ہے وہ پاکستان میں ٹورسٹ کی بہت زیادہ تعداد آئے گی اور یہ جو جنگلات لگے ہیں اس کے سلطنے میں لوگ آئیں گے باہر سے جو ہے وہ فارن بھی آئیں گے ٹورسٹ کے لیے اور پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ سرمایہ اب آنے لگا ہے اور اب آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سرمایہ اب مزید آئے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو روپے ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوگا اور وہ دو ہزار تئیس میں تقریباً وان ہنڈرڈ کے قریب قریب آپ کا جو ڈالر ہے وہ آ جائے گا دوسرا دوستو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا کوئی جو وقار ہے مقام ہے پیر سے اس کو بحال کرنے میں کام یاب ہو رہا ہے اور بہت ہی جلد آپ یہ یہ خوشحبری بھی سنے گی کہ جو فیٹ اپ ہے اس میں پاکستان کو جو ہے وہ گرین چٹ مل گئے گی اور پاکستان کو وہ بھی کسی قسم کا کوئی مسلم نہیں بنے گا آنے والے دنوں میں اوپر اور مزید یہ کہ پاکستان آپ ترقی کرتا جائے گا عمران ہان نے پاکستان کے ساتھ کے لیے جو کچھ کیا کچھ ان کے جو وزیر ہیں ان سے تھوڑا بہت ان کو مشکلات ضرور پیش آئیں لیکن انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق اپنے نظریہ کے مطابق وہ چلتا رہے اور آج پاکستان کو چھوٹی چھوٹی کامیابی مل رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہی چھوٹی کامیابی ہے بڑی کامیابی میں تلدیل ہو جائیں گے آنے والے دن میں پاکستان جائے گا وہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اس کے بعد دوستو اسے نیکس نیوز یہ اچھی ہے کہ بہت سے جو ممالک جیسا جیسا پاکستان اپنا مقام وقار حاصل کر رہا ہے عالمی دنیا کے اوپر ویسے ہی پاکستان کی جو پاسپورٹ کی ورت ہے وہ ابھی بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہے رینکنگ بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے اور بہت سے جو یورپین ممالک ہیں وہ پاکستان کو فری ویزے کی جو آفر کریں گے تمام پاکستانیوں کو تو آنے والے دنوں میں یہ جو شینجن ویزے ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا وہاں جانا اور اس میں بہت زیادہ جو سخت ترین شرائط تھیں وہ پاکستان کے لیے آج تا آج تا نرم ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے کیونکہ یہ جو بڑے ممالک ہیں ڈینمارک جرمنی فرانس اور خالین اس کے بعد جو آپ کا آجاتا ہے ناروے تو یہ کنٹری مل کر ایک نیو سسٹم لانچ کر رہی ہیں ایو والا کوئی کورنانٹی کے بعد انہوں نے پاسپورٹ لانچ کرنا شروع کر دی ہیں جس کی وجہ کے اوپر پاکستان کا بھی نمبر ہے ان میں اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے جو سختی تھی جو مشکلات تھی وہ اب دن و دن کم ہونا شروع ہو گی ہیں اور ویزے کے پراسس میں بھی پاکستان کے لیے جو باہر پاکستان ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں اس سے بہتر جو بھی نیوز آئے گی میں اب تک پہنچاتا رہوں گا تو تینکیو فار واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ